اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان بھولتا بار بار ہے اور خطائیں بھی بار بار کرتا ہے خطا کرنے والا اور بھول جانے والا اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کیلئے ناکارا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں بار بار موقع دیئے ہیں کہ تو اپنی خطاؤں سے اور اپنی بھول سے پھر سے دوبارہ اپنی اچھی زندگی میں آ جا اور اسی کو ہم توبہ کہتے ہیں توبہ کا جو آپشن رکھا گیا ہے انسانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے خاص طور پر بہت ہمت والا ہے دروازہ ہے بہت ہمت والا دروازہ ہے اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے یہ کرتا رہتا ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ مولا یہ تو بار بار وہی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی ایک بار دو بار کر دے تیسری بار تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں انسانوں کی طبیت تو یہی ہے لیکن بندہ جب بار بار ایک خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے پھر خطا پھر توبہ تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ ارز کرتے ہیں کہ یہ مولا یہ ہر بار یہی کرتا ہے تو جانتے ہیں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتو میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے اس لئے بار بار توبہ کرتا ہے مجھے وہ ارحم الرحمین سمجھتا ہے ورنہ کون بار بار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دروازہ کھٹ کھٹاتا تو رب تبارک و تعالی ارحم الرحمین ہے یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہے اس کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں سب سے بڑا بیکانے کا اور گمراہ کرنے کا اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رکھنے کا سب سے بڑا عالی کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے اب تیرا کیا ہوگا تو تو بہت برباد ہو چکا ہے یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے جو ترہ زندگی چل رہی ہے چلنے دو ارے پچاس سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا آپ کیا صدروں یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے نہیں میرے عزیزو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الرحمین نے ان کی توبہ قبول کی آپ کو ایک بات میں بتاؤں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے مسنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں جنت البقی آپ نے سنا ہوگا قبرستان مدینے کا مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی اسی سال کا جو بانسوری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا اس کی بانسوری میں بڑی اچھی لائے تھی بڑی سور اچھی تھی لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے لیکن بڑھاپے میں جب سانس بھولنے لگ جاتی ہے ہاپنے لگ جاتا ہے سانس نہیں ٹھہرتی تو بانسوری کیسے بجتی اس کی لائے ٹوٹ جاتی لہجے بدل جاتے بوڑھا آدمی اب اس کی بانسوری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے تھک ہار کر کے وہ آیا رات کا وقت تھا جنت البقی قبرستان میں اسی سال عمر کا ہو گیا ہے اس نے بانسوری توڑ دی کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا جسم پھولنے لگا ہے سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا خیر ارحم الرحمین ہوں تو تیرا ہی بندہ میرے اہل و آیال نہیں میرے رشتدار نہیں مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے وہ رو رہا تھا اسی سال کی عمر میں جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوامیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے کہا عمر اللہ کا حکم ہے جنت البقی میں جاؤ ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو نین کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا اور رب زلجلال کا حکم ہے گھر سے عمدہ کھانا لیا تو شادان لے کر کے کچھ مال و مطابی لے کر قبرستان میں گئے ڈھونڈا کون ہے یہاں پر تو دیکھا کہ ایک ہاپتا کھانپتا ہوا سی سال کا بوڑھا روتا ہوا نظر آیا امیر المومنین اپنے ہاتھ میں تو شادان لے کر اس کے قریب گئے کہا تو بھوکا ہے کہا ہاں بھوکا ہوں بیٹھ چل میں تجھے کھلاتا ہوں دستر خان بچھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ضروریات تھیں اس کی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں دی وہ بوڑھا پوچھتا ہے آپ کون ہیں حضرت عمر فاروق نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں وہ ڈر گیا حضرت عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ کھلا پلا کر کہ مجھے کوڑے نہ مارے کہ زندگی بر بانسوری بجانے والا آج پکڑا گیا ہے ہاں آج مجھے یہ سزا نہ دے دے وہ کھاپنے لگا کہا کہ آپ یہاں کیسے حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میں خود نہیں آیا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تُو بھوکا ہے اور تُو نے رزق مانگا ہے اور مجھے تیرے رزق دے کر کے بھیجا گیا ہے وہ چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رہنے لگا اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا سچ فرمایا مولا تُو ارحم الراحمین ہے اسی سال تجھ سے دور بھاگتا رہا ایک بار کیا تجھے میں نے پکارا تُو نے وقت کی امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیجتیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناومیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں بھہک جاتے ہیں انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اسی لئے میرا مولا فرماتا انا عند ظنی عبدی بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں تم کیا گمان کرتے ہو وہ سخت پکڑ کرے گا ابھی مار ڈالے گا وہ غفار ہے قہار ہے جبار ہے لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی ہے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اگر رب تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا یہاں پر اتنے گناہ ہو چکے اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسیعت رحمتی کل شئی میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے اور جانتے ہیں آپ گناہ جب عام ہوتے ہیں میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں میرے گھر میں آپ چار دن کے مہمان بن کر کے آئے ہیں کبھی میری کھڑکی توڑ رہے ہیں کبھی دروازہ توڑ رہے ہیں کبھی ہمارے گھر کے برطن پٹک رہے ہیں کبھی فرشی اکھاڑ رہے ہیں کب تک برداشت کروں گا آپ کو نکال کر بار کر دیں گے میمان نہیں ہے بلا ہو گئی ہے گھر سارا اجھاڑ رہا ہے ایک چیز پر چھوڑ دیا جائے دو چیز پر چھوڑ دیا جائے یہ انسانوں کی فطرت ہے انسانوں کی فطرت لیکن رب کائنات اپنی کائنات میں ہم بندوں کو اتارا ہے ہم نے کیا نہیں بگاڑا اپنے گناہوں سے اس کی زمین کو لال کر دیا ہاں اس کی نافرمانی سے ہم نے اس کائنات کے رنگ کو بدل دیا کھلے عام گناہ ننگاپن بےہیائی ایاشی سب کچھ ہوتا رہا اس کی کائنات ہے اس کی زمین ہے اس کی سلطنت ہے اور ان گناہوں کی وجہ سے جانتے ہیں آپ سمندر اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے کہ مولا تو مجھے اجازت دے دے میں ایسی تغیانی لاؤں گا کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے ہوایں اللہ ایسے اجازت مانگتی ہیں تو مجھے شدت دے دے میں اتنا تیز اڑاؤں گی کہ ان کے پرخ چھوڑ جائیں لیکن جانتے ہو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے سمندر کو بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے ہواوں کو بھی کہتا ہے رب تعالیٰ رک جاؤ میں میرے بندوں کے انتظار میں ہوں میرے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوں کہ میرے بندے میرے پاس لوٹ آئیں گے اسی لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کب خوش ہوتا ہے مثال دے کر کہ میرے آقا نے فرمایا مثال دے کر سمجھایا سہرہ میں ڈیزرٹ میں ریتی لے میدان ہوتے ہیں اس کا سفر بڑا ڈینجر ہوتا ہے آج بھی ڈیزرٹ ہیں بہت سارے سہارا ڈیزرٹ کا نام سنا ہوگا ہم گئے ہیں دو سو اٹھائی سو کلومیٹر تک آپ چلتے رہو گاڑی نہ ایک درخت نظر آتا ہے نہ پہاڑ نظر آتا ہے نہ گھر نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں اس طرف میدان ریت کا اور آسمان لگا ہوا دیکھتا ہے ادھر بھی آسمان تنہا ہم اکیلے نظر آتے رہتے ہیں سہرہ کا جو سفر ہوتا ہے بہت کٹن ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ اپنی اونٹنی لے کر اس پہ سازو سامان لے کر کھانے پینے کا سہرہ کے سفر پر تھا اور سہرہ میں کھانا پانی بہت مقدار میں لی جاتی ہے کیونکہ کچھ منیلتا نہیں اور جلد سے جلد وہاں سے سفر گزار کر کے آنا ایک بار اگر راستہ بھٹک گیا موت ہو جاتی وہاں پہ راستہ ملے گا نہیں جس طرف بھی جاؤ تو لگے گا سیدھا ہی چل رہا ہوں ڈائریکشن ہی نہیں پتا ہوتے سہرہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ سہرہ کے سفر میں اپنی اونٹنی کے ساتھ سازو سامان لے کر سفر پر تھا بیچ راستے میں اسے نیند آئی سویا سو کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی سازو سامان کے ساتھ غائب ہیں سہرہ میں بیچ سہرہ میں اب جو سواری تھی وہ غائب ہے کھانا پانی تھا وہ غائب ہے کچھ نہیں ہے ساتھ میں گھورا گیا پریشان ہوا اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہر جگہ تو اب کئی سو کلومیٹر کا بغیر کھانے پینے کے کیسے سفر کرتا تھک ہار کر کے دوسرا دن ہو کی تیسرا دن ہو ایک جگہ وہ بندہ سو گیا پھر سے سو گیا اب راستہ بھی نہیں ملتا سویا تو نیند سے اٹھا جب تو دیکھا اس کی اونٹنی بھی موجود ہے اس کا سازو سامان بھی ہے یہ مثال ہے یہ مثال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو جو سہرہ میں گمشودہ اونٹنی جس کی مل جائے اسے خوشی کتنی ہوگی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آگئی ہوگی کیونکہ وہ جانتے تھے سہرہ کا سفر کیا ہوتا ہے کہا سب سے زیادہ اسے خوشی ہوگی کہ اس کا کھویا ہوا سامان مل گیا کھوئی ہوئی سواری مل گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گمشودہ اونٹنی کے ملنے پر جیسے اس مسافر کو خوشی ہوئی اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے رب تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ واپس توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ پلٹ کر کے آتا ہے رب تعالیٰ فرشتوں پر اس بندے کو دکھا کر رشک کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے